تحریک انصاف کا اسلامباد جلسہ مقررہ وقت تک ختم نہ ہو سکا حکومت نے جلسہ ناکام قرار دے دیا کہا انقلاب کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے جلسے کے دوران پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان میں کشیدگی بھی ہوئی پولیس کے مطابق چھبیس نمبر چونگی پر پی ٹی آئی کارکنوں نے پتھراؤ کیا ایس ایس پی سمیت پولیس سہلکار زخمی ہوئے پولیس کی شیلنگ پر کارکن منتشر ہو گئے اتاولہ تار نے کہا پولیس پر پتھراؤ کیا گیا تحریک انصاف پر امن احتجاج پر یقین نہیں رکھتی تحریک انصاف نے پتھراؤ کا الزام مسترد کر دیا اسلامباد انتظامی حقا قانونی کاروائی کرنے کا اعلان وزیر داخلہ موسین نکوی کا نوٹس رپورٹ طلب کر دی وزیر اطلاع تتاولہ تار نے کہا تحریک انصاف پر امن احتجاج پر یقین نہیں رکھتی انہوں نے ہمیشہ تشدد کا راستہ اپنایا سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا علی امین گنڈپور جان بوجھ کر جلسے کے لیے تاخیر سے روانہ ہوئے عوام نے پی ٹی آئی کے جلسے کو مسترد کر دیا انقلاب کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے جلسہ کر کے این آر او نہیں ملے گا احتساب ہو کر رہے گا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ کا جواب دینا ہوگا مشیر تلات خیوہ پختونخواہ بیریسٹر سیف نے کہا کارکنوں کا پولیس پر پتھراؤ من گھرت کہانی ہے اسلامباد پولیس نے کارکنوں کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کی انتظامیہ اور پولیس حکومت کی آلہ کار بنی ہوئی ہے کارکنوں کو جلسہ گاہ نہیں جانے دیا گیا معاہدے کی خلاف ورزی پہلے انسلامباد انتظامیہ نے کی حکومت تحریک انصاف کے خلاف کاروائی کا موقع چاہتی تھی ٹراولپنڈی اسلامباد کے بند راستے کھل گئے کنٹینرز ہٹا دیئے گئے ایکسپرس وے فیضاباد اور خانہ پول رواد کی طرف کھول دیا گیا مریلنک روڈ پر کنٹینرز ہٹنے کے بعد ٹرافک بہال آئی ایٹ روڈ بھی کھول دی گئے ٹی چوک رواد جی ٹی روڈ سے بھی کنٹینرز ہٹ گئے ٹرافک بہال 26 نمبر چونگی سے اسلامباد اور ترنول جانے والے راستے بھی کھول گئے موٹر وے کی طرف جانے والے راستوں سے بھی کنٹینرز ہٹا دیئے گئے قومی اسیملی اور سینٹ کے اجلاس آج شام ہوں گے اجلاسوں میں اہم قانون سازی متوقع قومی اور سینٹ کے اجلاسوں کا ایجنڈا جھاری گورنر خیب پختون خواہ نے کابینہ میں رد و بدل کے لیے وزیر اعلیٰ کی سمری مسترد کر دی فیصل کریم کھنڈی نے کہا آئینی طور پر کابینہ میں پانچ سے زیادہ مشیر نہیں رکھے جا سکتے ایک اور مشیر کو کابینہ میں شامل کرنے سے اتعداد چھے ہو جائے گی گورنر نے وزیر اعلیٰ کو نوٹ لکھ کر سمری واپس کر دی تحریک انصاف کا لاہر میں جلسہ کرنے کا اعلان وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپون نے کہا کوئی نو سی دے یا نہ دے جلسہ کریں گے منار پاکستان پر آئیں گے کوئی ہمیں نہ رکھے بانی پی ٹی آئی کے کیسز ختم ہو گئے پندرہ روز میں قانونی طور پر رہا کیا جائے این آر او قبول نہیں قوم کے لوٹے ہزاروں عرب روپے نکلوائیں گے علی امین اپنے الفاظ پر قائم رہنا پندرہ دن میں لیڈر کو رہا کرانا وزیر اتفاق واج آصف نے کہا جلسے میں رنگ بازی کرتے ہو تقریر میں بتانا تھا کہ کس کی ہدایت پر شہباز شریف سے ملنے آئے رانہ سناولہ بولے علی امین گنڈپون اٹک کپل کروس کر کے دکھائیں خیب پختونخواہ کے حدود سے باہر نکلیں پھر دیکھیں گے ایسی سیاست اور جلوسوں کی اجازت نہیں دی جانے چاہیے انہوں نے جلسوں کے بعد نو مائی کیا آج کا جلسہ بھی ویسا ہی تھا چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر نے کہا بانے پی ٹی آئی کے خلاف مزید کیسز قبول نہیں کریں گے آپ کی مرضی کی عدالت ہمیں قبول نہیں حکومت رات کے اندھیرے میں قانون سازی کرتی ہے کہتے ہیں اسلامباد کو پنجرہ نہیں بننے دیں گے خود کنٹینرز لگا کر پنجرہ بنا دیا اس سے پہلے کہ ملک بند گلی میں جائے حکمران راستہ نکالیں تینیہ وزی پنجام ایری مارنگ زیب نے کہا پی ٹی آئی کا جلسہ این آر او کی بھیق ہے ریاست کے خلاف منصوبہ بندی کر کے حملہ کرنے کے جرم کی کوئی معافی نہیں نئے نیاب قانون کے تحت ریلیف کی پہلی درخواست نوامہی کے مجرم نے دی ہر روز این آر او کی بھیق مانگتا ہے جرم کا حساب نہیں دیتا افغان طالبان کی جانب سے ایک بار پھر پاک افغان صرحت پر بلا اشتیال جاریت ذرائع کے مطابق سات ستمبر کو پاکستانی چیک کوسٹو پر بڑے ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی پاک فوج کی جوابی فائرنگ سے آٹھ افغان طالبان حلاق سولہ زخمی حلاق ہونے والوں میں دو اہم کمانڈرز بھی شامل وزارت تعلیم کی اسلامباد اور آورپنی میں سکولوں میں تاتیل کی تردی ترجمان وفاقی وزارت تعلیم نے کہا اسلامباد اور آورپنی میں تمام دعلیمی ادارے آج کھولے رہیں گے کلاسز معمول کے مطابق ہوں گی بعض نیجی تعلیمی اداروں نے سکولوں میں آج تاتیل کا اعلان کیا کنوینر عوام پاکستان پارٹی شاہد غاکان عباسی نے کہا کوئی جلسہ کرتا ہے تو اسے کرنے دیں عوام کو اپنی بات کرنے کا موقع دیں رکاوٹے وغیرہ نہیں ہونی چاہیں آپوزیشن میں باتیں کرتے ہیں حکومت میں آ کر وہی کچھ دہراتے ہیں کسی نے قانون توڑا ہے تو اس کے مطابق ہی ٹرائل ہوتا ہے نائب وزیر اعظم اسحاق دار نے کہا موجودہ فوجی کا عادت بیکڈور مذاکرات میں شامل نہیں ہوگی لگتا نہیں کہ نامی واقعات کو ماف کیا جائے گا اصل ذمہ دران کو کٹہرے ملانے تک بات نہیں ہو سکتی حکومت بہت حد تک مسائل حل کر لے گی ملک میں بہت پیٹنشل ہے مل کر کام کریں تو کرز ختم ہو سکتے ہیں فوجی کا عادت بہت پروفیشنل اماندار اور ملک کا درد رکھنے والی ہے فوجی کا عادت مختلف فارمز پر حکومت سے تعاون کر رہی ہے گورنر پنجاب کا وفاق حکومت سے بجلی کی قیمت پر نظر سانی کا مطالبہ سردار سلیم حیدر نے کہا عوام اتنی مہنگی بجلی افورڈ کرنے کے قابل نہیں وزیرت آوانائی سے بلکل خوش نہیں انہوں نے بہت مایوس کیا اوپوزیشن کو تھوڑی مشکلات برداشت کرنی جاہیے بوٹ بنانے کے لیے پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے سب مل کر بیٹھیں ملک ہے تو پیپلز پارٹی نون لیگ اور تحریک انصاف بھی سیاست کرے گی امیر جماعت اسلامی حافظ نیم رحمان نے کہا بجلی گیس پیٹرول سیاستی جماعتوں کا مسئلہ ہے ہی نہیں ملک میں جاگردار اور سمایدار طبقہ مسلط ہے ان تمام طبقات پر ٹیکسز نہیں لگائے جاتے آئی پی پیس سے ظالمانہ معاہدے کر کے عوام کو عذیت میں مبتلا کیا گیا ظالمانہ نظام کے خلاف لڑنا ہوگا پی ٹی آئی جلسہ گا کے قریب مشکوک بیک سے بارودی مواد برامد ہوا اسلامباد پولیس کے مطابق ہینڈ گرنیڈ، راکٹ لانچر اور ڈیٹونیٹر ملے کراچی کے علاقے کرنگی میں مبینہ پولیس مقابلہ دو ملزم حلاق پولیس کے مطابق ملزمان سے اسلحہ برامد کیا گیا پنچگور میں نامعلوم افراد کی فائرنگ پولیس افسر جام بحق پولیس کے مطابق فائرنگ گشت کے دوران پولیس موبائل پر ہوئی امیر بالاج قتل کے اسلاحور میں تیفی بٹھ کے بہنوئی کے قتل میں پولیس شوٹر تک پہنچ گئی تاہال گرفتار نہیں کر سکی پولیس کے مطابق شوٹر کے عمر ساٹھ سے پیس سٹھ سال ہے ہریپور میں زیر تعمیر امارت کی چھت گر گئی دو طالبات جام بحق پانچ زخمی ہو گئیں رس کے حکام کے مطابق تین زخمی طالبات کو ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا پزیر داخلہ موسن نقوی اور نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ میں رابطہ بجلی کی قیمتوں سے مطالق معاہدے پر تبادلہ خیال لیاقت بلوچ نے کہا حکومت کے ساتھ معاہدے پر مکمل عمل چاہتے ہیں آئی پی پیز معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے ٹیرف میں کامی اور کپیسٹی چارجز ختم کیے جائیں جے یو آئی کا تحریک انصاف سے بیرستر سیف کے بیان کی وضاحت کا مطالبہ کہا پی ٹی آئی کو ایسے لوگوں کو کٹرول کرنا ہوگا دونوں جماعتوں کے آگے بڑھنے سے پہلے ایسے اناثر کا خاتمہ ضروری ہے ترجمان اسلام غوری نے کہا جے یو آئی اپنا بیانیاں رکھتی ہے اپنے زور بازو پر تحریک چلا رہے ہیں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا پنجاب میں بلکل سکون رہا پی ٹی آئی کو فیک پوسٹو کا سہارا لینا پڑا آر ایف الوی نے پرانی ویڈیو شیئر کی بعد میں ڈیلیٹ کر دی پتہ نہیں جلسے میں عوام کھولانے کے لیے کیا ریٹ رکھا ہے مکروز صوبے کے وسائل تعلیم اور صحت پر لگنے جائیں صدر آصف علی زرداری نے کہا موجودہ ملکی حالت میں سب نے مل کر پاکستان کو بچانا ہے اپنا قلیدی کردار ادا کرنا ہے صدر مملکت سے چیرمن رویت حلال کمیٹری عبدالخبیر ازاد کی ملاقات قیام آمن دہشتگردی فرقہ وارد کے خاتمے پر توادلے خیال آصف علی زرداری نے کہا علماء مشایق راوہداری کے فروغ کے لیے کردار ادا کریں موسیقی